اسلام علیکم انسائی سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال دھماکہ دار خبر ہے اور خبر ہے محمود خان اچکزئی کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے اور خاص طور پر امیر جماعت اسلامی جو نو منتخیب امیر جماعت اسلامی ہے حافظ نیمو رحمان کے حوالے سے میں منصورہ میں ہی موجود ہوں اور تھوڑا سا میں بیگ روڈ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ منصورہ ہی ہے کہ جہاں پر رجیم چینج کے دنوں میں موجودہ صدر عاصف علی زرداری آئے تھے اور جب اس وقت امیر جماعت اسلامی سراجل اکسف سے ملاقات کر کے نکلے تھے تو انہوں نے وکٹری کا نشان بنایا تھا اور مسکرا دیئے تھے ان سے ایک سوال ہوا تھا کہ زدائی صاحب کیا شہباز شریف اور چودی پرویزلائی اپنی اپنی شیروانیاں سلوالیں تو انہوں نے کہہ کر لگایا تھا اور وکٹری کا نشان بنایا تھا تو پھر آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب وزیراعظم بن گئے اور جیسے تیسے چودی پرویزلائی وزیراعظم بن گئے تو آپ جو محمود خان اچکزہی یہاں پر آئے ہیں میرے جماعت اسلامی سے ملے ہیں یہ بیگرونڈ بتانا آپ کو بہت ضروری ہے کہ بہت ساری پولیٹیکل تیزی سے ڈویلمنٹ ہو رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی جیل سے باہر آ سکتے ہیں کیونکہ جو محمود خان اچکزہی صاحب ہیں انہوں نے حفظ محمود رحمان کو ایک بہت بڑی دھمکی بھی دے دی ہے وہ دھمکی بھی آپ کو بتاتے ہیں اور محمود خان اچکزہی صاحب نے ایک صحافی کو بھی کہہ دیا ہے جب گرنٹی کی بات ہوئی کہ آپ جو ہے نا ریالہ میں جا کے عمران خان سے ملائیں تو کیا محمود خان اچکزہی بھی جائیں گے میرے ساتھ سینے صحافی ہیں سج نیوز کے بیورو چیف ہیں ہنیف کمر صاحب کافی گہری نکاح رکھتے ہیں حاصل پر جو پلٹیکل جوڑ توڑ ہو رہا ہے اس تناظر میں بہت شکریہ ہمیں اس ملاقات کے بارے میں بتائیں محسن صاحب ایک تو آپ نے جو بات بتائی نا کہ عاصف علی زرداری صاحب جب آئے تھے اور جاتے ہوئے وکٹری کا نشان بنا کر گئے تھے ان کی بڑی لینگویج بھی بتا رہی تھی کہ وہ کانفیڈنٹ ہیں اس وقت اور وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس پر وہ عمل درامت کر لیں گے اور بعد میں انہوں نے کر کے بھی دکھایا آج کی جو ملاقات ہیں محمود خان اچک زہی صاحب آئے ہیں ایک تو بڑی سگنیفکنٹ ہے سناؤلہ بلوچ بھی بی این پی کے ان کے ساتھ تھے پی ٹی آئی کے حسد کیسر بھی ان کے ساتھ تھے ایونکہ مجلس وعدت المسلمین کی نمائندگی بھی تھی ایک لحاظ سے تو سگنیفکنٹ ہے ایک کومپرس جماعت کے سربراہ کا منصورہ میں آنا یہ ایک سگنیفکنٹ ہے لیکن محمود خان اچک زہی کی باڈی لینگویج وہ نہیں ہے جو آصف علی زرداری کی تھی اب دیکھیں کہ پریس کانفرنس میں انہوں نے آوائیڈ کیا سوالات کو لینے سے ایک دو زبردستی ہی سوالات کیے گا جن کے انتہائی مختصر انہوں نے جواب دیئے اگر وہ کوئی تحریک ببا کرنے کی پوزیشن میں ہوتے اور پورے کانفیڈنٹ ہوتے اور ہر طرف باہمی اعتماد کا رشتہ ہوتا تو پھر وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ کھڑے ہو کے سوالوں کے جواب دیتے صافیوں کے مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک انہوں نے بلکل ابتدائی کام شروع کیا جب تک جیسا کہ آپ نے خود سوال کیا تھا محمود صاحب سے کہ جب تک آپ کو جو بڑا سٹیک ہوئی عمران خان کا اعتماد حاصل نہیں ہوتا اور جو عمران خان آپ کی بیک پہ یا آپ کے فرنٹ پہ نہیں آتے اس وقت تک اس تحریک کو آپ کیسے کام عمران خان سے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی تو انہوں نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ جا کے جیل میں مل لے مطلب انہوں نے سوال کو آوائیڈ کیا پھر میں نے ان سے پوچھا جا رہے تھے کہ جب آپ کے عمران خان صاحب بھی آپ کے ساتھ ہے اس وقت باقی بیٹ بھی آپ کے ساتھ ہیں یہ تو وہ لوگ تھے جو 2018 میں آئین شکری کرتے ہوئے آئین شکروں کے کندوں پہ بیٹھ کے ایک دار میں آئے تھے اور آپ سمیت سب لوگوں کو چھوڑا اور آپ آپ ان کے ساتھ مل کے اور کیا آپ ان لوگوں کے ساتھ ملاقات کریں گے یعنی نواز شریف کے ساتھ آصر علی زرداری کے ساتھ اور اپنا ایم کی ام والوں کے ساتھ تو انہوں نے اس سوال کو بھی آوائیڈ کیا اور جب میں نے بار بار کہا تو انہوں نے کہا جو آنا چاہیا جو میں نے پھر آفدیر کارڈ ان سے گفتگو کی تو میں نے پوچھا کہ آپ اب اڈیالہ میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں چونکہ بات وہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی سوچ جاننا چاہتے ہیں نا لوگ اور اسٹیبلشمنٹ کے عمران خان کیا سوچتا ہے تو ظاہر ہے محمود خان اچکزئی جیسا قداور سیاستدان جو ہمیشہ آئین کی بات کرتے ہیں آئین کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں اور ایک جو بک ہے سماجی معاہدہ آئین اس کی بات کرتے ہیں تو جب وہ اگر گرنٹی لے کر کچھ آتے ہیں تو پھر ہی معاملات آگے چل سکتے ہیں تو مجھے انہوں نے کہا کہ فیلال ہے میرا نہیں خیال محسن صاحب کے محمود خان اچکزئی بھی اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ عمران کی گرنٹی دے پائیں عمران صاحب نے بڑے لوگوں کو شرمندہ کروایا ہے اس ملوبر پڑے لوگوں کو دوسرا یہ تھا جی کہ یہ جو سیمینار کی بات کریں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے حافظ نیمور رحمان صاحب کے حوالے سے کہ جب وہ انہیں سی آف کرنے لگے تو محمود خان اچکزئی نے ان کی جاری مرے اور یہ کہا اور ان کے چہرے میں وہ مسکراہت نہیں تھی جس طرح ایک بڑے کا حکم ہوتا ہے وہ حکم کے انداز میں ایک دھمکی تھی اور انہوں نے حافظ نیمور رحمان صاحب کو کہا تھا کہ اگر آپ پرسنلی اس سیمینار میں شریک نہ ہوئے جو ہم کروانے جا رہے ہیں تو میں آج کے بعد منصور آنی ہوں اب دیکھیں محسن صاحب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک سیمینار آپ کرنا چاہ رہے ہیں آئین کے تحفظ کے لیے کوئی بھی سٹیک اولڈریس ملکہ کر سکتا ہے سیاستدان بھی کر سکتے ہیں جرنلسٹ بھی کر سکتے ہیں وہ کلاہ بھی کر سکتے ہیں سوسائٹی کے لیگر لوگ بھی کر سکتے ہیں اب محمود خان اچکزئی اس کو اگر ہوسٹ کر رہے ہیں تو اس سے پہلے حافظ نیم صاحب نے کہا کہ ہم شامل ہوں گے ہماری نمائندگی ہوگی ہم مشورہ کریں گے ہماری نمائندگی ہوگی دیکھیں کہ محمود خان اچکزئی بھی اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہیں کہ جماعت اسلامی کا امیر آئے گا وہاں پہ یعنی اس سیمینار کی اہمیت کرانے والوں کے نزدیک کیا ہے وہ خود ڈوک میں ہیں کہ وہ آئے گا اس لیے وہ ان کو کہہ رہے ہیں نہیں جی آپ نے ضرور آنا اگر آپ نہیں آئیں گے کہ بار بار پی ٹی آئی جماعت اسلامی کو ڈچ کرتی رہی ہے یہ جب یہ اتحاد کرنا تھا اور جو زرداری صاحب کی آپ نے بات کی ہم بھی اس موقع پر یہاں پر موجود تھے بلکل ان کی جو باڈی لینگویج تھی تو وہ تو ایسا لگتا تھا نا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی اشارہ ہے وہ تو لگتا تھا کہ کارکر آ کے آ گئے ہیں آ گئے ہیں اور یہاں پر ابھی تک وہ کوفتیں بھی پیچھے نہیں ہیں ابھی کہہ نہیں سکتے ابھی ابتدائش کہنا ابھی دیکھیں کل کو چل کے ہو سکتا ہے یہ جو جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ان کے درمیان دور ہو جائے اور پھر بھائی بھائی بن جائیں سارے وہی محمود اچک زہی جن کی تضحیق کرتے تھے عمران خان وہ ہو سکتا ہے آپ کے مشورے پہ آج نہیں تو کل اڈیالا چلے گا ہم بوچھائیں کہ کیا گارنٹی ہاں سواب دیتے ہیں ہو سکتا ہے پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے دانشوروں کی بات کرتے ہیں مختلف طبقہ فکر کی بات کرتے ہیں عمران شامی صاحب کے گھر وہ ناشتہ تھا وہ ہوس تھے پھر وہ جو ساری لاہور کی الیٹ دانشور جسے آپ کہہ سکتے ہیں دونوں تینوں جانب جو وکٹ کے ادھر 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 آپ وہ بھی اس میں کچھ برق پگلانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ محمود ہاں نچک زہی اور نواز شریف دیکھیں وہ لاہور آئے ہیں اور نواز شریف صاحب سے نہیں ملے تو پھر یہ پیغامر سانی کوئی دانشوروں کے ذریعے ہو سکتی ہے اصل میں یہ خود جو تحریک تحفظ آئین چلانے والے لوگ ہیں نا اگر وہ واقعی سنجیدہ ہیں اس میں تو اس کا تو ایک بڑا جینوانس الیٹمس پیپر ہے چک کرنے کا کہ سنجیدگی کتنی ہے اس کے لیے جو لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں ابھی ان کی میں بات نہیں کر رہا جن سے انہوں نے بات کرنی ہے وہ کامیاب ہونی ہے نہیں ہونی یہ ان کے اپوزٹ کیمپ پہ ہیں ان کو چھوڑ دیا جو آپ کے ساتھ ہیں آپ نے کیا ان سے کومیٹمنٹ لی ہے کہ آپ آئین سے انحراف نہیں کریں گے وہ تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈی جی آئی ایس آئی سے بات کریں گے آرمی چیف سے بات کریں گے یہ سوال بھی ہوا تھا پرس کانفرس میں جس میں کہا تھا آپ جیل جائے اب یہاں سے اس لیٹمس پیپر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لیڈر ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا وہ اگر اپنے دائیں بائیں کھڑے لوگوں کو پابند نہیں کر سکتا آئین پہ عمل درامل کے لیے آئین کے پاسداری کے لیے تو دوسروں سے کیا بات کرے گا اور کیوں کرے گا کیوں دوسرے اس کی بات بانیں گے دو دل سے تھے تو چلے جاتے جاتی عمرہ لے جاتے پی ٹی آئی کی جو دیکھیں اگر پی ٹی آئی اس ملک کی بڑی سیاسی سٹیک سٹیک ہولڈر ہے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی بڑی سیاسی سٹیک ہولڈر ہے آپ ان کو بھی مائنس کر کے اس ملک کا نظام نہیں چلا سکتے اگر آپ کو ان سے تحفظات ہیں تو آپ کو دوسروں سے بھی تحفظات ہیں گرینڈ ڈائلاغ اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں جیسا کہ جماعت اسلامی بار بار اس کی میزبانی کی پیشکش کرتی ہے اور ساتھ ہی اگلے لمحے کہہ دیتی ہے کہ نہیں وہ چوڑڈا کو ہیں وہ آئے ہیں فارم فورٹی سیون کے لیے گرینڈ ڈائلاغ آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ کرنا کس سے چاہتے ہیں اگر جو حکومت میں ہیں وہ فارم فورٹی سیون کی پیداوار ہے تو کرنا کس سے ہے آپ کہتے ہیں جی کہ وہ حکومت پہلے دیں جس کی سٹپ ڈاؤن ہو جائے اگر سٹپ ڈاؤن ہو جائے تو پھر ڈائل آگ کی ضرورت کیا وہ تو اتاب نہیں ہوئی کہ جب عمران خان پاور میں تھا جیل سے باہر تھا تو یہ سمجھ نہیں آتی یہ جاتے پھر پنڈی کی جانی بھی رخ کرتے ہیں تو یہ اصل تو خان صاحب تو سچ بول گئے ہیں انہوں نے تو کہا کہ ہم تو ان سے ہی بات کر رہے ہیں تو باقی یہ جتنے بھی ہیں آئین کی بالا دستی جہاں ہم کھڑے ہیں منصورہ میں اور حافظ نہیں نور ایمان صاحب کی چلے یہ ہے کہ اگریسیب ان کی پالسی انہوں نے کہہ دیا کہ پچیس مہین کو ہماری مجلے سے شورا میں اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں ہم نے ایک لاحی عمل بنانا ہے ترطیب دینا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹائم گزارا جا رہا ہے مارچ تک اگلے مارچ تک یہاں نومبر تک یہاں اٹھ کس کروٹ بیٹھتا ہے اس میں موسن صاحب ابھی بات کہنا چاہد کہہ ہی دیتے ہیں چلے آپ کا انسائیڈ سٹوری ہے تو یہ ابھی مسالہ تیار ہو رہا ہے اور یہ دیکھ اس وقت بالے پہ آئے گی پکلے پہ آئے گی جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا ٹائم آئے گا جو وہ پرویز لائی بھی کہا کرتے تھے کہا کرتے تھیں اس وقت یہ سارا سمان اکٹھا ہو رہا ہے اس وقت فیصلہ ہوگا کہ ایکسٹینشن دینی ہے نہیں دینی لینی ہے یا نہیں لینی ٹھیک ہے اور اگر لینی ہے تو کیسے لینی ہے اس کے لیے پھر یہ سارے انگریڈینٹس جو ہیں یہ کام آئیں گے پھر امران حان صاحب کا بھی تبلید پھر اسی وقت اچھت فیصلہ ہو جائے گا وہ کس سائیڈ پہ کھڑے اس وقت تو اچھت زہی صاحب کلاس میں بتا دیں کس جانب ہے کیا سوچ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ان کے منڈ میں کیا ہے آئین کی بالا دستی ہے پاور سٹرکچر میں اپنا شیر ہے پاور شیڑنگ ہے کیا ہے ان کے پیچھے موٹی محمود اچھت زہی صاحب اور مولانا فضل الرمان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ داندلا ہو گیا ان کے ساتھ ہوا ہے اور وہ یہ دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان نے یا نواز شریف نے یا پیپلز پارٹی نے نہیں کیا یہ جنہوں نے کیا ہے وہ ان کو ڈریکٹ تو ان کے ساتھ جھگڑا کر نہیں سکتے اب اس کے لیے پھر وہ محول بناتے ہیں کبھی منصورہ آکے ان کی بات کرتے ہیں کبھی کہیں اور جا کے بات کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں تو یہ اصل میں اپنا رونا ہے جو وہ رو رہے ہیں اگر وہ ان کو پراپر شیر مل جاتا تو یہ بھی آج اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ سیلیے یہ ایک پاپولر نیریٹیو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں یہ عمران خان کا جو پاپولر نیریٹیو ہے وہ ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں ہاں گیم میں انڈ رہنے کے لیے کیونکہ وہ نیریٹیو اس وقت پاپولر ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چلے ہم بھی اسی گاڑی میں سوار ہو جائیں اور جماعت اسلامی یہی چاہتی ہے ورنہ عوامی ایشوز تو بہت ہیں جن پہ کھیلا جا سکتے ہیں عوام کی حمددیاں حاصل کی جا سکتی ہیں اور عوامی ایشوز اگر آپ سیاستدان ہیں اور آپ واقعی مصبت طریقے سے ان کو حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دی سٹیبلیزیشن نہیں کرنی ہوتی ہے جو حکومت ہوتی ہے اس کو سٹینٹن کرنا ہوتا ہے اس کو انپورٹ دینا ہوتا ہے اس پہ پریشر بھی رکھنا ہوتا ہے کہ آپ یہ حل کریں پورے ملک کے سنیریو کو اگر دیکھا جائے چیدہ چیدہ شخصیات کو دیکھی جائیں تو کون ہے جو نواز شریف اور عمران خان کو ایک ٹیبل پر لاسکتا ہے ڈاٹر تاہرالقادری کو تو ہم نے دیکھا تھا انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا جب چاہوں جیسے چاہوں ایک کنٹینر پر عاصف علی زرداری اور عمران خان کو لے آن تو ہم نے دو ہزار سترہ میں یہ دیکھا کہ چلیں وقفے وقفے سے آئے مارور پر جب تھا جلسہ ان کا پہلے زرداری صاحب آئے اس کے بعد عمران خان صاحب آگے یعنی ایک سٹیج پر اکٹھی تصویر نہیں ہے لیکن ان کی سینکرٹیئر کی قیادت کی تھی تو اب کون سا ایسا ہے یہ منصورہ یہ رول ادا کر سکتا ہے کون کر سکتا ہے کوئی ایسا سیاسی لیڈر کریڈیبل لیڈر جس پر نواز شریف صاحب بھی سارے تصریم ہم کرتے ہوں امران خان صاحب بھی کرتے ہوں چلیں اسٹیبلشمنٹ بھی پھر یہ کہے کہ ٹھیک ہے ہم کچھ اپنے تیہ کر لیتے ہیں رولز آف گیمز کہ کس نے رولز یہ کراس نہیں کرنا کس نے یہ نہیں کراس کرنا محسن صاحب جماعت اسلامی کی قیادت بڑی اچھی باتیں کرتی ہے وہ بڑی خوبصورت لچہ دار گفتگو ہوتی ہے بڑی دل کو مو بھی لیتی ہے لیکن سیاست کا ایک اصول ہے آپ اسے ایگری کریں یا ڈیس ایگری سیاست میں ہمیشہ آپ کا وزن جانچا جاتا ہے اور محپا جاتا ہے کہ آپ کا پولیٹیکل وزن کتنا ہے آپ کی سے کتنی ہے آپ کی پارلیمانی قوت کتنی ہے اسی حساب سے لوگ آپ کی بات مانتے ہیں اس میں آپ کے تقوی کو نہیں دیکھا جاتا ہے آپ کی وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ گفتگو کتنی اچھی کرتے ہیں آپ دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ کا پولیٹیکل ویٹج کتنا ہے اور اسی حساب سے ہی آپ کی عزت ہوتی ہے اور اسی حساب سے ہی آپ کی باتیں مانی جاتی ہیں تو اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ جماعت اسلامی اس قابل ہے کہ وہ ان بڑی قوتوں کو گرینڈ ڈائلاگ پہ بٹھا سکے اور کوئی رستہ نکال سکے میں بالکل نہیں سمجھتا کہ جماعت اسلامی خود پارٹی بن گئی ہے جب آپ نے کسی کی میزبانی کرنی ہے اس کو بٹھانا ہے تو آپ کو نیوٹرل رہنا ہوتا ہے آپ نیوٹرل نہیں رہے تو اس لیے آپ کیسے کسی کو بٹھا سکتے مولانا فضل الرحمن بھی نہیں رہی اس میں میرا خیال ہے کہ جب بھی کوئی کردار ادا کیا گیا یا کیا جائے گا تو وہ میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری ادا کریں گے میں ان سے یہ توقع رکھتا ہوں آصف علی زرداری سے اور میاں نواز شریف سے کہ وہ ضرور پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن اس میں ٹائم لگے گا اور اس ٹائم میں وہ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا اور عمران خان صاحب کو بھی یہ یعنی یہ سرپرائز زرداری صاحب دے سکتے ہیں اگر میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری اس بات پہ ڈیٹرمنٹ رہے سیول سوپر میسی پہ تو خان کو لانے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا ان کو عمران خان صاحب کو بالکل لیے آگے ساتھ چاہے بعد میں وہ جس کے مرضی میں جائے وہ اپنا اپنا لیکشن ہے وہ اپنا اپنا ہے اور جس کے ساتھ مرضی بیٹھتے ہیں پھر اس ٹائم لیکن یہ سیول سوپر میسی پہ یہ دونوں شخصیات کتنا قائم رہتی ہیں یہ بھی اسی وقت پتا چلے گا یہ بھی اسی وقت پتا چلے گا اور ہمارے ذرائے کے مطابق کہ نواز شریف کوئی سرپرائز بھی دے سکتے ہیں یا چیزیں باقی یہ گندم وغیرہ سارا ایک ظاہر ہے یہ چیزیں ہیں جن کو جب آپ چاہیں گے اس وقت استعمال کریں گے اچھا نواز شریف کاکر پہ بھی کھل کر نہیں بولے دیکھیں نا اصد کیسر صاحب نہ جائے آپ پالسی سٹریٹمنٹ تو آنی چاہیے لیکن تحفظ آئین کی تحریک ہے اور آپ ان لوگوں پہ بھی نہیں بول رہے تو پھر آپ خود انتازہ لگا سکتے ہیں کہ آئین کتنا آپ کے نزدیک ہے سب کو پتہ ہے دیکھ لیں مطلبی کہاں سے فیض پاتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا یہ گندم کا بہران میں آپ ان پر چیزیں ڈیفرنٹ آپ اینگل سے اس پر بات کر سکتے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ملکہ پرائم منسٹر چاہے وہ انوار اللہ کا کڑی کیوں نہ ہون سے ہزارہ اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس میں جس طرح ان کے بارے میں بات کی جاری ہے کہ انہوں نے پیسے لیے اور یہ کیا ہے ایسا میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوا ہے ہاں وہ ہوا ہے لیکن اس کی تحقیقات ہوں تو کچھ اور چیزیں سمجھے گا لاز میں میرے موں میں حاق جو یہ تھا چلیں یہ ہمارے موزو سے ہٹکی ہے لیکن جاتے ہوئے کہ اگر تو وہ جس طرح نام آ رہا ہے یا معاملات آ رہے ہیں تو پھر جو ان کو سلیکٹ کرنے والے تھے یا نام دینے والے تھے وہ مردم شناس نہیں ہے ظاہر ہے ان کی تو مردم شناسی پہ ہمیشہ سوال اٹھا ہے جو پاکستان میں پاکستان کے ہیسٹری اٹھا لیں آئی تک تاریخ میں سب سے زیادہ جن کے فیصلے ناکام ہوئے ہیں وہ کون ہیں جن کے ڈیسیئن پورے ملک کو اور قوم کو بھوگتنے پڑے ہیں لیکن دانشوروں کے سلسلے میں وہ بڑے مردم شناس ہیں یا وہاں بھی مارکار مردم شناس ہیں کیونکہ دانشوروں کو ہر وقت ہر صورتحال کے مطابق سیاست پر کافی گہری نظر رکھتے ہیں کچھ سیاسی واقعات جو ماضی میں ہوئے ہیں جو حال میں ہو رہے ہیں ان کو مکس کر کے ان پر گوھر کر کے پھر ہی ہم ایک تذیہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں کہ مستقبل میں کیا پکچر بن سکتی ہے تو یہ جو کچھ ہوا ہے آئین تحفظ مومنٹ ہے یا معاملات ہے ارچک زیر صاحب کا حافظ نیمو رحمان صاحب کا عمران خان صاحب کا مولانا فضل رحمان کا یہ ابھی تک نہ کوئی ایسی شخصیت ان میں نظر نہیں آرہی جو پلیٹیکل فورسز کو بائنڈ کر سکے یعنی ایک دوسرے پر خود اعتمادی کا اظہار ہی ہے جو کھل کر یہ بات نہیں کرتے اور ابھی تک کوئی عمران خان صاحب کی گھرنٹی دینے کے مور میں نہیں ہے اسی لیے اس ناچیز کے سوال پر محمود ہان اچکزئی اتنے بڑے ریلوں نے کہا کہ پھر آپ جیل جلے جائیں تو دوستو آپ کو ہمارا یہ ویلہ پسند آئی کمارا چینل انسائی سٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اللہ حافظ